اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل حکومت کو جلدی ہو رہی ہے نا یہ جو ہمارے وفاق کا مسئلہ بیان کیا تھا ابھی راضی صاحب نے بھی اور بڑی تفصیل سے غازی صاحب نے بھی میں چونکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر ہوں اور اس صدارت کے حوالے سے میں تقریباً نیو سمجھئے کہ تیس سال سے اس مسئلے سے میں مبتلا ہوں ان حضرات کو تو ابھی اس مسئلے سے رابطہ اور ابھی اس مسئلے سے تعلق پیدا ہوا ہے میرا تعلق تیس سال پہ آپ کو معلوم ہے جنرل ایوب نے بھی ان مدارس کو ختم کرنے کے لئے پروگرام بنایا انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ جناب گوا ایک وقت بھیجا قاہرہ اور وہاں کے علماء سے مشورہ طلب کیا کہ یہ ہمارا معلومی جو ہے ہر معاملے میں ہمارے سامنے رکاوٹ بن کر آ جاتا ہے اور ہمارے فیصلوں کے لئے یہ ایک اچھی خاصی گواہ دیوار بن کر گواہ مشکلات پیدا کرتا ہے اس کا کوئی علاج آپ بتانے ہیں ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے تو قاہرہ کے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو سرکاری معلومی بنا لو یہ سرکاری نوکری بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے ان کو آپ سرکاری معلومی بنا لو سرکاری معلومی بنانے کی سبیل کیا ہے وہ یہ کہ ان مدارس کو آپ سرکاری تحویل میں لے لو جب آپ ان کو سرکاری تحویل میں لے لیں گے یہ سرکاری نوکری میں آ جائیں گے سرکاری نوکری میں آ جائیں گے پھر یہ تم کو مائی باپ بنا کر اور تمہاری ہر بات مانیں گے اور یہ گوہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے چنانچہ انہوں نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے کچھ اقدامات تجویر کیے اسی وقت نفاق المدارس العربیہ پاکستان وجود میں آیا اسی وقت آیا اور اس کے بعد بات میں مختصر کرتا ہوں پھر جناب بھتک صاحب کا دور آیا پھر جناب بیاؤل اقتاب کا دور آیا پھر جناب بے نظیر صاحبہ کا دور آیا اور پھر جناب نواز شریف کا دور آیا اور پھر بے نظیر آئیں اور پھر نواز شریف آیا اور اب پر لید آیا یہ تسلسل ہے اس پورے زمانے میں ہر ایک نے پچھلے کی ناکامی کے اسباب کا تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد پھر نئے طریقے اختیار کی شروع سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اب جو حکومت آئی ہے یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ شروع سے ناکامی شروع سے ناکامی اور ان مدارس کو اپنی تحویل میں لینے کی کوئی سبیل نہیں اب بہت سی چیزیں ایک ہی کہ مارڈل سکول قائم کیا جائیں ایک ہی کہ مارڈل کالیت قائم کیا جائیں ایک ہی کہ مدرسوں کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائیں یہ کیوں یہ اس لیے کہ وفاق ایک ادارہ ہے اور پاکستان کے تمام مدارس وہ وفاقوں کے ماتحد ہیں ہمارے مدارس کی تعداد تین بٹا چار ہے اور باقی مدارس جو ہیں وہ کچھ بریلوی حضرات کی تنظیم میں ہیں کچھ مودودی حضرات کی تنظیم میں ہیں کچھ غر مقلدین کی تنظیم میں ہیں کچھ شیعاتی تنظیم میں ہیں چار تنظیمیں اور ہیں ان کے تحت وہ ایک بٹا چار آتے ہیں اور تین بٹا چار یہ وفاق کناتے ہیں اب وہ وفاق سارے مل گئے ہیں اور انہوں نے متحدہ ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے اس متحدہ موقف کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی سادش کامیاب نہیں ہوتی لہذا انہوں نے کہا مارڈل سکور قائم لہذا انہوں نے کہا مارڈل کالیج قائم کرو لہذا انہوں نے کہا کہ جناب غوا مدرسوں کو یونیورسٹی کا درجہ دو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وفاق بے اثر ہو جائیں گے لوگ مارڈل سکول کے ساتھ الہاق کریں گے لوگ مارڈل کالیج کے ساتھ الہاق کریں گے اور لوگ یونیورسٹی بن کر وہ جناب والا غوا اپنا ایک مستقل اور منفرد وجود قائم کر لیں گے اور حکومت کے لیے ان پر ہاتھ ڈالنا بہت آسان ہو جائے یہ ہے اس تجویز کا خلاصہ تجویز دینے والوں کی جتنی بھی بہتر نیت ہو میں ان کی نیت پر واللہ العظیم کوئی حملہ نہیں کر رہا لیکن یہ کہ اس نیت کے وہ اچھا ہونے کے باوجود اس عمل کے نتائج یہ ہوگی آج بھاور پوری یونیورسٹی آپ کے سامنے موجود آج آپ کے سامنے عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام عباد کے اقدر موجود وہاں سے جو علماء تیار ہو رہے ہیں اور یہاں سے جو علماء تیار ہو رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے کام کے نہیں ہیں امت مسلمہ کو مقالے نہیں چاہیئے امت مسلمہ کو رسل اسکالر نہیں چاہیئے امت مسلمہ کو ٹھٹ وہ مولوی چاہیئے جو دین اور اسلام ان کے علوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانے تک پربان کرنے کے لیے تیار ہو اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں انشاءاللہ سلمہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ نہ مارڈل سکول کی تجویز کامیاب ہوگی اور نہ یونیورسٹی کی تجویز کامیاب ہوگی اور نہ جناب والا ان مدارس کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنے میں جنرل ایوب سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں ناکام ہوئی ہیں یقیناً یہ حکومت بھی ناکام یقیناً ناکام ہوگی اس میں مجھے کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں ہے اور باقی یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے اس کا فیصلہ کیا ہے اس کے فیصلے کے سامنے ہم سرنگون ہونے کے لیے بلکل ہم وقت تیار ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ ان جیسے وہ حکومت کے جو لوگ ہیں بد نیت یہ ہمارے نصاب میں تبدیلی کریں ان کا کیا حق انہوں نے کیا ہمارے مدرسے بنائے ہیں کیا انہوں نے ہمارے مدرسوں کے اندر وہ کتب خانے تیار کیا ہیں کیا یہ ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں دیتے ہیں ایک ایک مدرسے کا کروڑوں روپے سالانہ کا خرچ ہے حکومت نے کیا دیا جن مدارس کی حکومت سرپرستی کرتی ہے اور جو مدارس حکومت کی زیر نگرانی چلتے ہیں اور جن کے دل پاس ہوتے ہیں جن کے وزیر ہوتے ہیں جن کے گواہ منتظمین ہوتے ہیں ان کی خبر لو نا ان کو صحیح کرو ان کا حال تو اتنا طبعہ آئے کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں یونیورسٹیوں پر رنجرد کے پہلے لگے ہوئے یونیورسٹیوں کے اندر قتل و غارت تبازار گرم ہو رہا یونیورسٹیوں کے اندر لوگ فارغ ہونے والے وہ شڑکیں ناپتے پھرتے ان کو نوکری بھی ملتی جن کو نوکری ملی ہوئی ہے ان کو نوکریوں سے نکالے جا رہا ہے اور آپ کو درد ہو رہا ہے آپ کو غم ہو رہا ہے ان دینی مدارس کا جو آپ کی انداد کو جوتے کی نوک پر ٹھک رہا ہے وہ دلکل نہیں چاہتے آپ کی کوئی انداد نہیں چاہتے نہ آپ کی دکات چاہتے ہیں نہ آپ کی کوئی انداد چاہتے ہیں نہ آپ کا کوئی کمپیوٹر چاہتے ہیں نہ آپ کے اساتذہ چاہتے ہیں وہ آپ کو مبارک ہوں آپ اپنے اسکولوں اور کالجوں کے اندر ان کو استعمال کریں میں اتنی شراحت اور شفائی کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ فاروقیہ کا اجلاس ہے اور میں جامعہ فاروقیہ کا محتمی ہوں میرے اجلاس میں جب اس طرح کے خیالات آئیں اور میں اس پر خاموش رہوں تو میں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر گواہ مجرم تصور کرتا ہوں اس لیے میں نے یہ بداحت آپ کے سامنے کی اور پھر میں نے آپ سے ارد کیا کہ میں وفاق المدارس کا بھی صدر ہوں اور اس کے حوالے سے بھی ان مدارس کی ذمہ داریاں گواہ میرے اوپر آئی ہیں آئید ہوتی ہیں تو اس وقت سے میں نے اپنے اس نقطہ نظر کو آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ایک بات غازی صاحب نے یہ کہہ دی اس پر مجھے بڑا تعجب ہے کہ یہ جو اسلامی حدود ہیں